موسیقی آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میری گولڈ پلانٹ کی سیڈلنگ کو کب اور کیسے ٹرانسپرنٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا ان پلانٹس کو میں نے گھرکے ہی میری گولڈ کے سیڈ سے گروہ کیا ہے اس کو گروہ میں نے دسمبر کے لاشٹ مینے میں کیا تھا ان سیڈ کی جرمینیشن تو اس سمیں ہو گئی تھی لیکن کوہرہ اور ایک ڈگری ٹیمپریچر ہونے کے قارن ان پلانٹ کی گروہ اسی سمیں رک گئی تھی فروری مہینے میں ان پلانٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گروہ سانی سٹارٹ ہو گئی ہے فروری مہینے میں اچھی دوب اور ٹیمپریچر بڑھنے کے قارن ان پلانٹس کی گروہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکی ہے جب میری گولڈ کی سیڈلنگ کے اوپر جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دو دو پتی کھانے سٹارٹ ہو جائیں تو تب آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر لیجئے ہند سیڈلنگ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے میں نے دو انچ کے پلاسٹک کے کپ کا استعمال کیا ہے سیڈلنگ کو نکالنے سے پہلے آپ کپ کے سینٹر میں ایک ہول کر لیجئے اس میں ہم سیڈلنگ کو ٹرانسپلانٹ کریں گے سیڈلنگ کو نکالتے سمیں آپ اس بات کا دیان رکھیں کہ اس کی روٹ ڈیمی نہ ہو اور سیڈلنگ کو آپ اس طرح سے دیان سے نکال کر اور اس طرح سے آپ سیڈلنگ کو نکال دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹ ڈیمی نہیں ہوئی ہے روٹس بھی کتنی ہلتھی ہیں ان سیڈلنگ کو ٹرانسپلانٹ کرتے سمیں آپ نے اس کو پورٹ میں دو پتوں کے نیچے تک ہی سوئل میں دبانا ہے لگنے کے بعد آپ کی سیڈلنگ کو جس طرح سے دیکھے گی آپ دیکھ سکتے ہیں دو پتوں کے نیچے والی شیم کو میں نے سوئل میں دبا دیا ہے دباتے سمیں آپ اس کو ہلکیاتوں سے ہی دبائیے جسے پلانٹ کی سٹیمز اور روٹ ڈیمی نہ ہو اور اسی طرح میں اپنی باقی سیڈلنگ کو بھی اسی طرح ٹرانسپلانٹ کر لوں گا اور اسی طرح آپ نے سیڈلنگ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا ہی پانی اس کے پورٹ میں ڈالنا ہے اور واٹرنگ سے اس کی روٹ ڈیمیج ہو جائیں گی ان سیڈلنگ کو آپ نے پانچ سے چھ دن کے لیے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈریکٹ سنلائٹ میں پلیس کر دینا ہے ان سیڈلنگ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے میں نے سوئل میڈیا میں صرف کوکوپیٹ اور سینڈی سوئل کا استعمال کیا ہے اس دو انچ کے پورٹ میں جب بھی سیڈلنگ کی گروتھ بڑھے گی تو تب میں اس کو بڑے پورٹ میں شیفٹ کروں گا اس کا اپ ڈیٹ بھی میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گا بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو عشاء لگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب جروع کیجئے گا دنیا بار